موسیقی یا جوانوں ماں کو ماں کی ڈالی دیتے ہم میرے دوستوں ماں کو گھر سے نکالنے کی فکر کرتے آج کیوں ہم کو ماں اچھی نہیں لگتی کیوں ماں کو گھر سے نکالنے کی فکر کرتے باقاعدہ اتنا بے شرم ہے فون کرتا ہے موبائل سے فون کرتا ہے اپنے بھائی کو ہلو وہ بھائی کہتا ہے کیا ہوا کہا پندرہ دن ہو گئے کیا مطلب پندرہ دن ہو گئے یعنی میری باری ختم ہو گئی اب ماں کو تُو لے جا تو ماں نے ماں نے ہمارے واسطے باری مقرر کی تھی بچوں کے واسطے باری مقرر کی تھی ارے میرے دوستوں ہم کو شرم نہیں آتی کتنے لوگ کیا بولتے میری ماں تو رات کو دس بجے سو جاتی ہے دروازہ بند کر دیتی میرے دوستوں سوتی نہیں ہے اللہ کی قسم ہماری ماں سوتی نہیں ہے روتی ہے اور رو رو کر اللہ کو کہتی اللہ پانچ بچوں کو بڑا کر دیا آج پانچ بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے میرے دوستوں ماں کی بدعائیں لیتے ہو ماں کیا چیزیں ماں کیا چیزیں میرے پیارو ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو بچھایا ہے میں بات کر کے بات ختم کروں گا پورا مجمع سنے گا اللہ منظری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ایک صحابی بولو جلدی جلدی بولو کون ایک ان کی ماں کی عمر سو سال بولو ماں کی عمر کتنی لیکن وہ صحابی کیا کرتے تھے محلوم فجر سے پہلے باغ میں جاتے تھے کون سے فجر سے اور وہاں مزدوری کرتے تھے اور ان کو معلوم تھا کہ میری ماں سوتی رہتی ہے سو سالیں میری ماں میں اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں وہ فجر سے پہلے باغ میں جا کے مزدوری کرتے تھے اور دو تین گھنٹے کے بعد آتے تھے اپنے ہاتھوں سے کھانا پکاتے تھے بولو اپنے ہاتھوں سے تھنڈا تھنڈا پانی لے کر آتے پھر اپنی ماں کو دھیرے دھیرے اٹھاتے ماں میری ماں میری ماں اٹھ جا ماں کو نہلاتے دھولاتے کھانا کھلاتے پانی اور معلوم کھانا کھلاتے کھلاتے کیا بولتے ماں میں نے صبح سے کھانا نہیں کھایا جب تک تُو نہیں کھائیگی میں نہیں کھاؤں گا تُو پانی نہیں پیے گی بولو میں ایک دن کیا ہوا میرے دوستو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ایک دن کیا ہوا وہ آئے زمانے سے آتے تھے جلدی جلدی آئے بولو سب سے پہلے کیا کھانا پکایا تھنڈا پانی تیار کیا پھر ماں کے پاس آئے ماں اٹھ جا ماں اٹھ جا میں نے کھانا تیار کیا ماں میں نے پانی تیار کیا ماں میں کھاؤں گا نہیں جب تک تو نہیں کھائے گی ماں میں پانی نہیں پھیوں گا جب تک تو نہیں پھیے گی ماں کو اٹھا لیکن آج ماں اٹھ ہی نہیں رہی بولو ماں اٹھ کتنے سال کی تھی ماں بولو ماں اٹھ نہیں لیے تو اڑوس پڑوس کو جمع کیا سب نے کہا تمہاری ماں کا تو انتقال ہو گیا بلو انہا لیلہی میرے دوستوں سچ بتا وہ صحابی پر کیا گزری ہوگی وہ اپنے ماں کے پاؤں کو پکڑ کر کہتے ہیں ماں کھانا تیار ہے ماں ماں پانی تیار ہے ماں ماں روزانہ تیرے پاؤں دباتا تیرے سر دباتا اب تو چلی جائے گی تو میں کہاں ماں کہاں ڈھننے کے لے جاؤں گا لیکن میرے پیارو جو جانے والا وہ آنے والا اب سب لوگ سننا وہ ماں کا جنازہ اٹھا بلو ماں کا جنازے کی نماز ہو گئی گھسل ہو گیا کفن ہو گیا جنازے کی نماز ہو گئی جب جنازہ اٹھا یہ بھی اپنی ماں کے جنازے کو کندھا دے رہے معلوم نے کیا ہوا زور سے زمین پہ گر پڑے بلو زور سے بے ہوش ہو گئے لوگ ان کو ہوش میں لائے صحابی ہے لوگ ان کو ہوش میں لائے اور کہا ماں کی عمر ہو گئی اب ماں مر گئی چلی گئی اس میں تم کائکو بے ہوش ہو جاتے ہو انہوں نے ایک جواب دیا اے وسائی والو یہ جواب یاد رکھنا سونے کے حروف سے لکھ لینا انہوں نے کیا جواب دیا جواب دیا ماں مری اس لئے نہیں روتا ساتھ میں بولو ماں مری اس لئے نہیں روتا میں روزانہ ماں کی خدمت کرتا تھا پاؤں دباتا تھا ماں کا سر دباتا تھا ماں کے سر پہ تیل رکھتا تھا میں کھانا پکاتا تھا پانی تیار کرتا تھا لیکن کہا جب میں ماں کی خدمت کرتا تھا باہر آکے آسمان کی طرف دیکھتا اللہ مجھ کو میری جنت بتایا کرتا تھا کہا آج جب سے خبر ملی میری ماں کا انتقال ہو گیا باہر آتا ہو اللہ مجھے جنت نہیں بتاتا کہا ابھی جنازہ چلا میں کب سے آسمان کی طرف دیکھتا ہو میرا اللہ مجھے جنت نہیں بتاتا اس لئے وہ صحابی نے کہا میں اس لئے نہیں روتا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا اس لئے روتا ہو اللہ میری جنت کو میرے آنکھوں کے سامنے سے لے کے جا رہا ہے میرے پیارو اگر ان کی ماں ان کے لئے جنت ہے تو ہماری ماں بھی اس لئے کام کرو گے نہیں نہیں بولو نہ کرو گے اب بیان میں نہیں بیٹھو وہ چلے گا لیکن یہ کام کرو گے بولو کرو گے جاؤ اپنی ماں کے پاس جاؤ جاؤ مجھے معلوم ہے گھر میں وائف بھی ہے گھر میں ماں بھی ہے ٹینشن ہوتا ہے بولو ٹینشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لیکن جاؤ نا مجھے معلوم ہے میرے گھر کا کیا حال ہے ماں ماں میں کمزور ہوں ماں اور ماں کو کہہ دو ماں تیرے اسنے بیٹے اس میں سب سے زیادہ نالائک میں ہوں ماں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر بولو ماں میرے کو معاف کر دے لے ماں ماں میرے کو معاف کر دے حدیث پاک میں لکھا کوئی محبت سے ماں کی پیشانی کو چومتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے حدیث پاک میں لکھا کوئی ماں کو محبت سے دیکھتا ہے اللہ اس کو ایک حج کا سواب عطا کر دیتا ہے تو جاؤ ماں کے پاس جاؤ ماں کو کہو ماں میرے کو ماف کر دے میں صحیح کہتا ہوں میرے دوستوں ماں کی ممتہ جوش میں آئے گی وہ اپنا کابتہ ہاتھ آپ کے سر پر رکھے گی اور کہے گی جا بیٹا جا میں نے ماف کر دیا سنو ماں جب زمین پر بولتی ہے نا میں نے ماف کر دیا اللہ آسمان پر فرشتوں کو کہتا ہے ارے ماں نے بیٹے کو ماف کر دیا میں 99 درجے زیادہ محبت رکھتا میں نے بھی میرے بندے کو ماف کر دیا اس لئے میرے پیانے